میرا نام ریدہ ہے میں ایک غریب غرانے میں پیدا ہوئی میرے ابو بہت بیمار رہتے ہیں اممہ کسی کے گھر کام کرتی تھی جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا میری عمر سولہ سال ہوئی تو امی ایک دن پھسل کر فرش پر گر گئی جس کی وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا مجھے اب اپنی اممہ کی جگہ پر کام کرنے جانا پڑتا تھا کیونکہ گھر میں کوئی اور تو ہے نہیں تھا جو کام کر سکے لہٰذا مجھے کام پر جانا پڑا جن کے گھر میں میں کام کرتی تھی وہ باجی بہت اچھی تھی لیکن وہ بہت بیمار رہتی تھی وہ اٹھ کر چلنے پھرنے سے بھی کاسر تھی اور ان کے شہور سارا دن گھر سے باہر کام پر رہتے اور شام کو گھر آتے تھے جب تک میں واپس آ چکی ہوتی تھی ایک دن شاید ان کو چھٹی تھی پہلے کبھی میں نے ان کو ایسے گھر پر نہیں دیکھا تھا وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے میں اٹھ کر کچن میں جا کر سپائی کرنے لگی تو وہ پانی پینے کے بہانے میرے پیچھے آ گئے اور جان بوجھ کر میرے ساتھ ٹکرا آ گئے اور دکھا ایسے رہے تھے جیسے سب کچھ انجانے میں ہوا ہو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا ریدہ تو انہوں نے کہا تمہارے ہون بہت خوبصورت ہیں میں شرما کر باہر چلی گئی اور پھر کام کرنے لگی شام کو گھر واپس آ گئی اگلے دن امجد صاحب پھر سے گھر موجود تھے اور باجی سو رہی تھی انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا دو تمہاری بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں خموشی سے کچھن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی تو امجد صاحب بھی آ گئے اور بولے تم نے ناشتہ کرنا ہے یا کر کر آئی ہو میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے تو وہ بولے چلو آجو آجو شاباش میرے ساتھ ناشتہ کرو زد کرنے لگے میں ان کے پاس بیٹھ کر دو چارنے والے کھا لیے بیگم صاحبہ اکثر بیمار ہی رہتی تھی شام کو امجد صاحب جلدی آ گئے اور بولے چلو آؤ آئس کریم کھانے چلتے ہیں میں نے کہا نہیں میرا کام بہت پڑا ہے تو وہ بولے کوئی بات نہیں کام بھی ہو جائیں گے چلو گھاڑی میں بیٹھو میں بیٹھ گئی ہم نے آئس کریم کھائی لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا انہوں نے پوچھا کچھ اور کھاؤ گی میں نے کہا جی نہیں شکریہ انہوں نے کہا چلیں پھر گھر چلتے ہیں جیسے مجھ سے اجازت لے رہے ہوں میں نے کہا چلو واپسی پر انہوں نے مجھے میرے گھر پر چھوڑ دیا اگلے دن انہوں نے چھپٹی کر لی کام سے اور میرے جانے سے پہلے بہت زبردست کھانا لے آئے جب میں گھر پہنچی تو بولے آؤ ریدہ ناشتہ کرتے ہیں میں نے کہا میں کر آئی ہوں تو وہ بولے کچھ ضروری بات کرنی ہے آج آؤ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے لگے وہ بہت مزیدار تھا میں نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا تو وہ بولے کہ ریدہ تم تو جانتی ہو کہ تمہاری بیگم صاحبہ ہمیشہ سے بیمار رہتی ہیں میں بہت تنہائی کا شکار ہوں مجھے غلط مت سمجھنا میں کیسے کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ امی سے بات کریں تو انہوں نے کہا وہ تو میں کرلوں گا لیکن میں آپ کی رضا مندی جاننا چاہتا تھا انہوں نے میری امی سے پوچھا میری امی کو اور کیا چاہیے تھا وہ بہت خوش ہوئی میری ان سے شادی ہو گئی وہ عمر میں مجھ سے چودہ سال بڑے تھے ہماری شادی کی پہلی رات وہ آئے اور بولے کہ میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا ہم نے دو نفل پڑے اور پھر وہ بیٹ پر آ کر بیٹ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگے مجھے یوں لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو میرے ہاتھ کے ساتھ انہوں نے ایک کس کیا میرے ہاتھ پر اور ایک انگوٹھی میرے انگلی میں ڈال دی اور بولے آپ بہت خوبصورت ہیں میں نے کہا آپ بھی تو انہوں نے ایک گھال پر کس کیا اور پھر ہونٹوں میں ہونڈ ڈال دیئے لیکن مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا نہ کبھی سے سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا تو انہیں نے کہا پریشان نہ ہو میں تمہیں سب سکھا دوں گا اور بہت مزے کرواؤں گا پھر اہستہ اہستہ ایک ہاتھ سے شروع ہوئے اور میرے پورے کپڑے کس کرتے کرتے اتار دئیے میرا پورا جسم ایسے تھا جیسے مجھے بہت تیز بخار ہوا ہو اب انہوں نے مباشرت شروع کی پہلے تو مجھے کافی درد ہوئی اور میرے خون نکل آیا میں ڈر گئی شاید کوئی چوڑ لگ گئی ہے مجھے حیران دیکھ کر امجد صاحب بولے ڈروں مت کچھ نہیں ہوا اور پھر سے آہستہ آہستہ کرنے لگے اب مجھے بھی مزہ آ رہا تھا اس کے کچھ دنوں بعد امجد کی پہلی بیوی فوت ہو گئی وہ میرا بہت خیال لگتے ہیں اور میرے والدین کیا بھی میں اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا کوئی ایسا شہر ہوگا اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر شخص بھئی مان نہیں ہوتا خلط نہیں ہوتا تو دوستو کیسی لگی آپ کیوں ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائکز دور کریے گا شکریہ موسیقی موسیقی